اسلام علیکم کون صاحب اور کان سے بات کر رہے ہیں یو علیکم سلام فیضر صاحب حضر اسلام علیکم فرکم سلام علیکم السلام میں نیجا چیزے بات کر رہا ہوں حضر میرا سے سوال بلکہ دو مجھے باتیں آپ سے پتا کرنی ہے ایک سوال بھی ہے ملاد کے کیا معنی ہے کیونکہ اس میں علماء میں قلافات پہ جاتے ہیں کہ ملاد کرنا چاہیز ہے کی نہیں ہے اس سے کیا معنی ہے اور اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیز ہے اچھا ماشاءاللہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ ہے کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی اس مہینے میں اس ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ کی ولادت اور بے سج جو ہے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے کیونکہ آپ کے صدقے سے ساری کائنات کو کائنات ہونا ملا کیونکہ کائنات کا وجود آپ کے صدقے سے ہے اور کائنات کی ساری نعمتیں آپ کے لئے پیدا کی گئیں تو آپ کو تو وہ شان دی سارے نبی آپ کی نبوت پر ایمان لائے خود آپ نے فرمایا آنا نبی الانبیاء میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں نبی سارے میرے آپ پر ایمان لائے چونکہ اس وقت آل عمران میں اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ سارے نبی بھی جو وہ ایمان لائے اللہ کی اس نبی کے ہاتھ پر سارے نبیوں نے آپ پر نسل کا عبادہ کیا تو چونکہ وہ اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ولادت کی خوشی منانا آپ کی بے ساری خوشی منانا یہ تو محبت ہی محبت ہے اس کے بارے مجھے تو حرانی ہوتی ہے لوگ سوال کیوں کرتے ہیں کہ ملاد منانا جائز ہے کہ نجائز ہے اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دنیا میں آنا جب وہ ہمیں پسند نہیں آیا نعوذ باللہ یہ ہم اس کی خوشی نہیں منانا چاہتے ہیں جبکہ خود قرآن میں اللہ نے کہا سورت احضاب میں اللہ نے فرما دیا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ کہ اللہ نے تمہیں اسلام کا فضل دیا اور نبی کی ذات کی رحمت دی ہے تو نبی کی ذات یہ بطور رحمت کو تمہیں دے دیا ہے تو فَلْيَفْرَهُ اس پہ خوشی مناؤ خوش ہو جاؤ کہ نبی کو اللہ نے برحمت بنا کے تمہیں دے دیا تو سورت احضاب میں تو اس پہ خوش ہونے کا حکم دیا جا رہے ایمان والوں کو کہ آپ خوش ہو جائیں کہ نبی ملے آپ کو تو آپ مہرانی ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ خوشی منائے کے نہیں خوش ہونے کی بات ہے بھئی وہ الگ بات ہے کہ وہ خارجی چیزیں ہیں وہ خوشی منانے میں آپ فرض نواد چھوڑ بیٹھیں وہ خوشی منانے میں آپ کوئی گناہ کر بیٹھیں وہ خوشی منانے میں کوئی دوسری آپ اصراف کر بیٹھیں تو وہ خارجی چیزیں ہیں آپ اس کی وجہ سے اصل عبادت کو کیوں مورد اعظام ٹھہراتے ہیں اصل عبادت تو ملاد مصطفیٰ منانا یہ تو لذتی لذت ہے یہ عاشقوں کا وطیرہ ہے باقی آپ خارجی زیدے بیان کرتے ہیں اوہ جی جلوس نکالا زور کی نماز نہیں پڑی انہوں نے اصل کی نماز نہیں پڑی ایسے جلوس کیا کیا فیدہ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی فیدہ نہیں مطلب ان کو نماز پڑھنی چاہیے تو نماز نہ پڑھنے کو آپ ادھر لے لیتے ہیں کہ ملاد ہی جہد نہیں ہوا ملاد ہی گوہ ہے کہ نوزباللہ حرام ہو گیا یہ تو وہی بات ہوگی آپ سارے عمرودوں کو حرام کہہ رہے ہیں عمرود حرام ہے یہ عمرود حلال ہے کیڑے والا عمرود حرام ہے جس عمرود میں کیڑے پڑ جائیں آپ اس کو کہتے ہیں یار پھینکو یہ نہیں کھانے کا ہے کہ آپ یہ فتوہ نہیں دیتے ہیں کہ عمرود ہی حرام ہے تو جس ملاد مصطفیٰ میں بیدت کے شرک کے کیڑے پڑ جائیں اس کو آپ کہیں گے کہ یار یہ صحیح نہیں بیدت شرک کو نکالو باقی یہ عبادت تو عظیم عبادت ہے بلکہ صلاة و سلام تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے فرشتے آپ کے نبی کے اوپر بھیجتے ہیں تو یہ اتنی لذیذ اور اتنی عظیم عبادت ہے اس کے بارے میں آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کے لیے صلاة و سلام کے احترام میں اگر کھڑے بھی ہو گئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ صلاة و سلام کی عبادت کے احترام میں اگر کھڑے ہو گئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیا آپ مدینہ جا کے کھڑے ہو کے صلاة و سلام نہیں پڑتے وہاں کھڑے ہو کے صلاة و سلام پڑتے یا آپ نماز کے اندر اتہ آیات کے اندر صلاة و سلام بیٹھ کے پڑتے ہیں تو کیا مطلب ہے آپ بیٹھ کے پڑے کے کھڑے ہو کے پڑے تو اللہ نے کہا جیسے چاہے پڑے جس کے جیسے منمرزی آئے کیونکہ کھڑے ہو کر بھی صحیح ہے بیٹھ کے بھی صحیح ہے اگر کھڑے ہی ضروری ہوتا تو میں نماز میں بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں سلام بھی اور صلاح بھی دونوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور اگر بیٹھ کر ہی پڑھنا ضروری ہوتا تو مدینے میں جا کے کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں تو مال ہوگا کہ کھڑے بیٹھے سے اس کا تعلق نہیں یہ آپ کی آشکانہ کیفیت سے تعلق ہے آپ کا جی چاہ رہا ہے میں کھڑے ہو کے جھوم جھوم کے پڑھوں تو آشکستہ بھی پڑھتے ہیں آپ کا جی چاہ رہا ہے بیٹھ کے میں لیٹھ کے تڑپ تڑپ کے پڑھوں تو لیٹھ کے تڑپ کے پڑھیں یہ تو وہی بات ہے نا کہ وہ عشق کی چوڑ تو پڑتی ہے دلوں پہ یقصہ عشق کی چوڑ تو پڑتی ہے دلوں پہ یقصہ ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے ہر آدمی اپنا پر انداز عشق ہے کسی کے عشق پر آپ کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں کہ یہ عشق رسول نہیں ہے خدا نہ خواہد حفاظ کے رسول ہے ہم عشق رسول ہیں تو عشق کا دعویٰ اپنے لئے خاص کر لینا اس کا مطلب آپ نبی کے امت کو بہت کم کر رہے ہیں امت بہت وسیع ہے وہ تو دریائے تھٹے مارتے دریائے حضرت موسیٰ نے دیکھے ہیں آپ یہ ایسے فتوے لگا کے کم نہ کریں اگر مراد مصطفیٰ آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو بیدت کے شرک کے فتوے نہ لگائیں آپ نہ کریں آپ کے توفیق پہ ہے لیکن اللہ نے جنہوں کو توفیق دے رکھی ہے وہ بیدت شرک سے بچ کے کر رہے ہیں تو ان کو آپ قبول کریں سبحان اللہ